ہلو ایوری بیڈی آج میں آپ کے لیے پٹیٹو فریٹاتا کی سمپل اور ڈیلیشیس ریسپی لے کر آئی ہوں میں اس کو بغیر انڈے کے بناوں گی اور توے کے اوپر بناوں گی اس کے کام انگریڈنس کو دیکھ کر اس کے ٹیسٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ لا جواب ہے تو شروع کرتے ہیں ہم لیں گے تین سو پچاس کرام آلو کا یہ وزن بغیر چھلکے کا ہے اس کو ہم میڈیم پتلے سلائسز میں کٹ لیں گے یہ قریب ایک میلی بیٹر کے سلائسز ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے واش کر دیں گے تاکہ اس کا سٹاچ نکل جائے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر کے اس کو ففٹی پسند پکنے تک اوبال لیں گے آلو کا پانی ہٹا کر کے اس کو ایک پلاسٹک پیگ میں ٹرانسفر کر لیں گے ایسے کرنے سے ایک بول آپ کو کم دھونا پڑے گا اب اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کشمیری ریچ چلی پاوڈر یہ بلکل بھی تیک ہی نہیں ہوتی تو بچے آرام سے کھا سکتے ہیں اب میں لے رہی ہوں کیا کا اوریگیا میں اس کو قریب ڈیر ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اب اس میں ڈالیے ڈیر ٹی سپون اولیو آئل کا آپ چاہے نورمل ککنگ آئل بھی استعمال سکتے ہیں اب اس میں پٹیٹو سٹارچ استعمال کر رہی ہوں میں گے میں تقریباً ڈھائی ٹی سپون لے رہی ہوں آپ چاہے تو کون فلار بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیجئے آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گی اگر آپ کون فلار یوز کرتے ہیں تو ایک پار پٹیٹو سٹارچ ضرور ٹرائی کریے یہ سستہ ہوتا ہے ایمازون پر قریب 150 کا ملتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ لا جواب ہوتا ہے اب ہم گریٹ کریں گے قریب 100 گرام موچرےلا چیز کا چیز کو آپ کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں گریٹ کرنا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں اب ہم ایک تبے پر قریب 2 ٹیبل سپون اولیو آئل ڈالیں گے پھر اس میں ہم پٹیٹو سلائسز کو ارینج کریں گے پٹیٹوز کو آپ جتنا ہو سکے اتنا چپکا کر ارینج کریے کیونکہ اسے ہمیں دینا ہے ایک راؤنڈ شیپ you can say پیزا نوما شیپ فلیم کو آپ کو بالکل لو پر رکھنا ہے اور پٹیٹوز کو آپ باہر کے اجز سے پلیس کریے کیونکہ گیس کی آنچ بیچ میں تھوڑی تیز ہوتی ہے تو باہر سے ارینج کریں گے تو بہتر رہے گا ایک سا پکیں گے آپ ہمیں آلو کو جتنا ہو سکے قریب قریب اس طریقے سے لے کے آنا ہے سپیٹولا کی مدد سے اس کو جتنا ہو سکے قریب کریے تاکہ اس میں بیچ میں کوئی سپیس نہ رہ جائے اب اس کو آپ ہلکے ہلکے پریس کر دیجئے یاد رکھئے گا فلیم کو بالکل لو رکھنا ہے اور اس کے سائدز کو بھی ایسے خسکا خسکا کر پکا لیجئے اس طریقے سے سائدز بھی اچھی طریقے سے پک جائیں گے اگر اس پہ انڈا ڈالا جائے تو یہ بہت ہی ایزیلی پکتا ہے لیکن آج مجھے انڈا کھانے کا من نہیں ہے اس کو بہت ہی کیفولی پلٹنا ہے تھوڑی پیسز نکل بھی جائے نو پرابلم اس کو واپس سے اٹھا کر کے آپس میں چپکا دیجئے پھر سے اس کو پریس کریے تو سارے پیسز اپنے آپ ہی چپک جائیں گے اب ہم اس کے اوپر میں چیز کو ڈال دیں گے اس کو آپ مائکرو ویو میں یا آون میں بھی بہت ہی اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو ڈھک کر تب تک پکائیے جب تک کی چیز میلٹ نہ ہو جائے اس میں تقریباً پانچ منٹ لگے گا اب میں اس کو تھوڑی سی بلیک آلیفز کے ساتھ میں گانش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں اپنے من پسند چوپنگز اٹ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس نے سپرنکل کریں گے تھوڑی سی چیلی فلیکس اور جو بھی ہرپز آپ کو پسند ہو وہ ہری دھنیا منٹ کچھ بھی تھم سپ دیچئے اگر ریسیپی پسند آئی ہو اور آپ سے ریکویسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن کی بیل کو پریس کر دیجئے دیکھنے کے لئے شکریہ تھانکیو دنیاواد دیکھنے کے لئے شکریہ